اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو آج کی بہت ہی امپورٹن ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی پینشن اصلاحات کی بلا ٹل گئی ہے یہ کیا تفصیل ہے اس کی مکمل جو ہے ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت سرس ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے کہاں کیا گیا ہے کس کو چھٹی ہوگی کس کو نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ تک شیئر کروں گا ایک لاکھ گھر بغیر سود قرض دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کی بھی مکمل تفصیلات موجود ہوں گی اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہیں اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضبور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلی اور امپارٹن نیوز یہ ہے کہ چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ کیا گیا ہے سندھ میں سندھ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر کے اس جو عرص ہوتا ہے وہ اس کا 772 اس جو ہے وہ ہو رہا ہے اب ظلہ انتظامیہ جو جام شروع ہے اس نے ظلہ بھر میں 29 فروری کو عام تعدیل کا اعلان کر دیا ہے اب یہ ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ لال شہباز کا عرص جو ہوتا ہے اس کے پہلے روز جو ہے چھٹی ہوگی باقی جو ہے چھٹی نہیں ہوگی صرف پہلا روز جو ہے اس کے اندر چھٹی ہوگی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور تمام بھی جو ادارے کے ملازمین ہیں جو ظلہ میں کام کرتے ہیں یا کسی اور جگہ تو اس ظلہ کی پرمیسز میں آتے ہیں تو وہ تمام بند رہیں گے تو برحال یہ بڑی اچھی خبر ہے ان کے لیے جو جام شروع سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ان کو چھٹی ہوگی ان ملازمین کو باقی جو سندھ میں ہے وہ چھٹی نہیں ہوگی نہ پورے پاکستان میں کے پی کے بلوچستان سندھ کے باقی علاقے پنجاب اور ان لاکوں میں یہ نہیں ہوگی بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ ملازمین کو جو ہے جام شروع کے جو ملازمین ہیں ان کو انتیس پرلی کو چھٹی ہوگی سب سے اچھی اور بہترین خبر یہ ہے کہ حاج ڈیوٹی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ خدامل ہو جاتے ہیں اب اس کا جو ڈاکٹر کا کنڈیجنٹ ہے وہ بھی ان کے لیے بھی اجازت مل گئی ہے تین سو اٹھتر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف ہوں کہ ان کی اسامیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ایک سو تیس ڈاکٹر سپیشلسٹ ہیں دو سو اٹھتالیس جو ہیں نرسے ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہیں اس میں چارو صوبے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ملازمیت کے نازدگی کریں گے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ انٹیس کے طرح ان کیا جا رہا ہے پہلے بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی ہے تو وہاں پہ کافی سارے دوستوں نے اپلائی بھی کیا ہوگا جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو پیرامیڈکل سٹاف ہے یا اس طرح کے ہیں اب ان کے لئے بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیوٹی ہوگی وہ بھی ادا کریں بڑی ایمپورٹنٹ اور خاص خبر یہ ہے کہ سکولوں کے اسازہ کی سوہ لاکھ اسامیاں جو ہیں وہ خالی کرنے کی ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے 50% سے زیادہ جو سکول ہیں اس کے اندر سٹاف کی کمی ہے اس میں سے ایجوکیٹر وغیرہ جو ہیں ان کی بھی کمی ہے تو اس حوالے سے جو ہے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ چیز کہا کہی جا رہی ہے کہ بجٹ میں جو کمی ہے ان کی تجاویز اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جو پیئر پینشن کے جو بڑھتے ہوئے جو ان کے فنڈز ہیں یا ان کو جو رقم دینی پڑتی ہے اس کو کم کیا جائے تو اسے جو حکومت ہے ان کو کرون روپے جو ہے فیدہ ہوگا یہ اس کی جو نامزد وزیرعالہ ہیں انہوں نے اس بارے میں جو ہے محکموں سے بریفنگ بھی لینا شروع کر دی ہے اور سب سے زیادہ جو سیٹیں خالی پڑی ہیں امپورٹنٹلی یہ بات ہے کہ خالی سے پرائمری اور میڈل سکول کے اسازہ کی ہیں پرائمری سکولوں میں 72 ہزار جبکہ الیمنٹری سکولوں میں 23 ہزار سے زائد سامیہ خالی ہیں گزشتہ پانچ سال کے دوران جو ہے کوئی نئی برتی نہیں کی گئی ہے تو یہ پجاب کی جو تیچرز زونین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیٹیں ختم کرنے کی بجائے جو ہے فوری برتی کی جائے اور اگلے دو سال میں جو ہے اسازہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریٹیر ہونے جاری ہے اور جو ایگزسٹنگ سٹاف ہوتا ہے جو اسازہ اکرام ان کے اوپر بوجھ بڑھے گا تو یہ سیٹیں خالی دنگ کی جائیں یہ بڑی تعداد ہے بڑی لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جو اسازہ اکرام خالی پوشٹیں خالی کی جارہی ہیں کل کچھ کہیں گے کہ اسازہ کی کمی کی جائے یا پبلک پارٹنشپ پرائیویٹ پارٹنشپ کے سکول چلانے کی بات کی جارہی ہے بہرحال بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ جو ہے اس بارے میں تیار رہے ہیں جو اسازہ اکرام ہیں وہ آر ایڈی کام کر رہے ہیں ان کے لیے پہلے بھی مشکلات ہیں وہاں تو بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے بنجاب کے جو ملازمین ہیں خصوصاں ٹیچرز وغیرہ کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے یہ جو پینشن اصلاحات کی سمری ہے وہ فی الحال جو ہے وہ ٹل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ویان جو نے تحفظات کی اٹھائے تھے سمری کے اوپر تو انہوں نے اب جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے نئی حکومت پر یہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں سب سے امپورٹن جو چیز تھی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ویان نے جو سمری کے بارے میں جو فیناس ویان نے موگ کی تھی کمنٹس مانگے تھے تو اس بارے میں جو انہوں نے اترازات اٹھائے تھے وہ ہم آگے دیکھیں گے بھی صحیح وہ کیا تھے بہرحال یہ اچھی خبر ہے یہ ہے کہ اب یہ نئی گورنمنٹ کرے گی اور اس میں میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے اس کی ایک بیسک وجہ ہے بیسک وجہ یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا عوام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا نہ وہ عوام کے منتخب نمیندے ہوتے ہیں نہ انہوں نے عوام جانا ہوتا ہے نہ کچھ اب جو 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 بننے والی ہے جو نئی حکومت بننے والی ہے وہ ڈائریکٹ عوام کے نمیندے ہوتے ہیں عوام سے ہی منتخب ہو کے آنتے ہیں اور پانچ سال بعد جو ہے واپس انہیں عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور ان سے جو ہے ووٹ لینا ہوتا ہے تو اگر یہ چیز وہ کریں گے تو وہ سوچ سمجھ کے کریں گے اور وہ ملک کے لیے قوم کے لیے اور اپنی عوام کی بہتری کے لیے کریں گے تو برحال یہ فیلحال یہ چیزیں جو ہے وہ روک دی گئی ہیں اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ نئی گورمنٹ کرے گی اب کیئر ٹیکر حکومت جو ہے نے اس بارے میں جو وزاہ جاری کر دی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ نئی اصلاحات جو ہے نئی گورمنٹ کرے گی اب کیئر ٹیکر حکومت جو ہے نئی کرے گی کافی سارے دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب نئی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ جاتے جاتے یہ اصلاحات منظور کرے گی اب اس کی اہم ترین جو کلریفکیشن ہے وہ بھی آ گئی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ویان نے کون سے اطرازات اٹھائے تھے یہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ویان کا ایک لیٹر ہے تو اس نے جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ستر پرسنٹ جو ہے آپ کلکولیشن کریں گے تو ملازمین کے جو ہے وہ بدلی پیدا ہوگی جو اسی طرح آج چھتیس ماہ کی ایوریج اگر ستر پیسد ہو جائے گی تو ان کی پینشن تو کم ہوگی کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نئیر فیچر ریٹائر ہو رہے ہیں تو دو تین پرسنٹ جو پلنٹی کی بات تھی وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی نامناسب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انکریزز وغیرہ جو ہیں وہ بھی انوال انکریز جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا انہیں ایک ساتھ ایک پرپوزل دی تھی کہ اس طرح کی جو ریٹائرمنٹ کی امار ہے وہ سار سے بسر کر دی جائے تاکہ پینشن کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو سکے برحال یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی اپنی رائی تھی اب یہ بھی جائے گی اب یہ فینانس ڈویجن کا ریگولیشن ونگ جو ہے بھیجے گا نئی حکومت میں آئے گی ایک تو فارم ہوتے ہو تو اس کو ٹائم لگے گا پھر منسٹی آنگی پھر ان کی ورکنگ ہوگی پھر بریفنگ ہوگی برحال فیلحال جو ہیری فارمز کا جو ایجنڈا ہے وہ الحمدللہ ٹل گیا ہے یہ بلوچستان یونیورسٹی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی انجین اگن منیجمنٹ سینسز ہیں ان کی جو ملازمین ہیں گزشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں کتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ ملازمین کو تین تین مہینے سے جو ہے وہ تنخواہیں نہیں ملتی ملازمین کے گھروں کے چولے جو اٹنڈے پڑ گئے ہیں جامعہ کے بہران جو ہے وہ آیا ہوا ہے مالی بہران پہلے کے پی کے میں ہم نے دیکھا تھا وہاں کی جو پیشاور یونیورسٹی ہے ان کے ملازمین سرا پہت جاتے اب یہ بلوچستان کی جو یونیورسٹی ہے وہ بھی ان کے انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ہے ان کی بھی بڑے مسائل ہیں اسی طرح جو ہے اضافی گران کا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دھیجئے اور ملازمین کی پینسن جو ہے وہ جاری کیجئے یہ بڑی جو ہے وہ امپورٹن نیوز ہے کہ کافے سارے ملازمین ہیں جن کے چولے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں اب ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی اور پینسنرز کو پینسن بھی نہیں ملی تو ہماری دعا یہی ہے کہ جو تمام ملازمین ہیں پینسنرز فیملی پینسنرز ہیں ان سب کو جو ہے وقت پر اوپر تنخواہ بھی ملے اور پینسن بھی ملے یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ